کہتے ہیں پاکستان میں جوڈیشری بہت سارے معاملات کے اندر مسائل اضافہ کرنے کا سبب بنی جو افتخار چودری اور ساکیب نصار کا رول تھا وہ پاکستان میں وہ جو میچ فکسنگ والا رول تھا افتخار چودری نے پیپس پارٹی کا بیڑاگر کرنے کے لیے ایک رول ادا کیا نون لیگ بینفیشری تھی ساکیب نصار نے پی ٹی آئی ان کی بینفیشری تھی اور پی ایم ایل این کا بیڑاگر کرنے کے لیے انہوں نے رول ادا کیا اب یہ معاملہ جہاں آج کھڑا ہے وہاں پر بندیال صاحب کے سامنے بھی کچھ مقدمات ہیں جیسے نیشنل ایک آنٹی بیورو کے اندر جو نیب لاؤ کے اندر ترمیم ہے ان کا کیس ہے اب نیب لاؤ پاکستان کے اندر بہت سارے مسائل اضافہ کرنے کا سبب بن ہے جب سے جنرل پرویز مشرف نے بنایا تھا اس کو اپوننٹس کو توڑنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا سب سے پہلے پیپلز پارٹی کے اندر ہی پیٹریوٹس بنائی گئی جنرل پرویز مشرف نے خود بنائی پیٹریوٹس بنائی اور وندے توڑ کے جمالی صاحب کی حکومت پوری نہیں تھا اور ہی تو حکومت ان کی بنوالی جو مقدمات ہائی پروفائل ہوئے تھے ان کو انہوں نے کسی کو نواز شریف کو محترمہ کو پاکستان سے باہر بھیجا اور وہ معاملات بیک برنر پر ڈال دیئے سارا کام خود سے سٹارٹ کیا اور خود ہی اس نیب کے اندر خرابی کی بنیاد رکھی اور ہمیشہ وچ ہنٹنگ کے لیے اپونٹس کو استعمال ہوئی لیکن یا تو نیب ختم کر دیں میں اس پہ بھی مجھے کوئی خاص اتراز نہیں ہوگا تاکہ پاکستان آگے چلنا شروع ہو جائے لیکن نیب لوگ کے اندر کچھ طرح میم کی گئی ہیں کچھ درکار تھی آج سپریم کورٹ کے سامنے بھی یہ معاملہ تھا انہوں نے کہا باز اچھی طرح میم تھی باز بری طرح میم ہے اب انہوں نے یہ کر دیا پانچ سو میلین سے نیچے کی کرپشن نیب کے نیچے نہیں آتی پہلے ایک ڈریکونین شکل تھی کہ نوے روز کے لیے چیرمین کا اختیار تھا جس کو مرضی اندر ڈال دے جس میں پی ٹی آئی نے خوب اس میں آرم ٹویسٹنگ کی پی ایم ایلن کی جس کو انہوں نے پکڑ کے اندر ڈالنا ہوتا تھا نیب کی وہ نوے روز والی کلاوز یوز کرتے تھے اندر ڈال دیتے تھے بندہ باہر ہی نہیں تھا تا چھے آٹھ مین ہے اس کو منڈ کیا گیا پھر یہ فراڈ پبلک اٹ لارج اس کی ڈیفینیشن ہی نے انہوں نے چینج کر دی تاکہ بہت سارے بندے اس کے پرویو سے ہی نکل جائیں نیب کے یہ چیزیں ایسی ہیں جو درست نہیں ہیں سپریم کورٹ کو اس کو نوٹس لینا چاہیے لیکن کیا سپریم کورٹ کو تریسٹھ اے جیسے فیصلے کرنے چاہیے کیا سپریم کورٹ کو کسی ایک فریق کی طرف الائنڈ نظر آنا چاہیے یہ مسائل والی صورتحال ہے جیسے اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں ہے کہ پارٹیاں بنا رہے ہیں بنائے اور توڑے اسی طریقے سے یہ جدوشری کا بھی کام نہیں ہے